بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار کے حوالے سے ایک مجھے بڑی کہانی آپ کی بڑی مرزار لگتی ہے یہ کہانی جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میری زندگی کے ساتھ بھی جڑا ہوئے ہمارے ادھر علاقے میں ایک مجذوب سے ہوتا تھا نوجوان سے آدمی تھا کوئی چالیس پینتالیس کے لگ بھکا ہوگا تو میں اس کو دیکھتا تھا تو وہ اکثری جا رہا ہوتا تھا تو کبھی کپڑے پہنے ہوتے تھے کبھی نہیں پہنے ہوتے تھے لوگ مل کے اس کو کوئی کبر کر دیتے تھے ستر دے دیتے وہ تھوڑی دیر بعد جا کے اس کو بتار دیتے تھے پھرتا رہتا تھا ایسے سارا میں نے ایک دن پھر پوچھا میں نے کہا جی یہ یہ پاگل ہے یہ کیا ہے تو آپ نے کہا نہیں یہ نا ملزوب ہے تو یہ کوئی بات نہیں تھوڑے عرصے بعد چلا جائے گا اور واقعہ وہ اس سے پہلے وہاں موجود نہیں تھا ایک دم سے نظر آنا وہ شروع ہوا تھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ پردہ کر گیا وہ ملزوب میں نے جب پوچھا سرکار سے تو آپ نے کہا یہ جو لوگ ہیں نا یہ ملامت والے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ کے سسٹم کو انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ سسٹم ہے جس سسٹم میں آپ رہ رہے ہیں یہ سچائی ہے یا یہ نیکی ہے تو وہ پھر ان چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جیسے ایک بزرگ کے بارے میں وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ وہ بزرگ اپنا بڑی عرصہ مدد جنگل میں عبادت کرنے کے بعد شہر تشریف لا رہے تھے تو وہ آگے ان کے استقبال کے لئے اتنے سارے لوگ کھڑے تھے کہ رمضان کے دن تھے تو انہوں نے سب کے سامنے وہ خربوزہ کھانا شروع کر دیا اور لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح کے بزرگ ہیں انہوں نے تو رمضان میں روزہ توڑا ہوا ہے اور کھانا کھا رہے ہیں سب کے سامنے تو وہ ایک یہ بھی ایک ملامت کا ایک اپنے آپ کو ایک جگہ پہ روکنے کا یہ بھی ایک سسٹم جو ہے نا ہمارے ساتھ چل رہے ہیں سرکار نے اس میں بڑی مزے کی ایک پھر کہانی سے نہیں ہے اپنے کا ایک صداغر تھا وہ دوسرے شہر جانا چاہ رہا تھا اپنا کوئی مال اسباب لے کر اور اس شہر میں اس کا کچھ جاننے والا تھا نہیں ایک اس کے جاننے والے تھے حضرت صاحب ایک پیٹ صاحب تھے جو بڑے مستند نیک پیٹ صاحب تھے ان کا دوستانہ بھی تھا تو اس وقت اگر پیٹ صاحب کے پاس گیا اور پیٹ صاحب سے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں اگر ہو سکے تو میں اپنی بیگم کو آپ کے زنان خانے میں چھوڑ دیتا ہوں جو باقی لوگ خدمت کر رہے ہیں یہ بھی وہ خدمت کرتی رہے گی کام شم کرتی رہے گی تو میں اتنی دل میں واپس آ جاؤں گا پیٹ صاحب نے کہا ٹھیک آپ اس کو بھیج دیں زنان خانے میں وہ صدا کر چلا گیا کچھ عرصے کے بعد پیٹ صاحب نے پردے کے پیچھے سے آواز دی زنان خانے میں اور پانی مانگا دوسری طرف وہ خاتون کھڑی تھی انہوں نے دردہ دیکھا کوئی اور نظر نہیں آئے جو پیٹ صاحب کی آواز سن رہا ہو تو انہوں نے پانی کا ایک گلاس بھرا تو پردے سے ایک ہاتھ انہوں نے ایسے نکال کر پانی دی اور پیٹ صاحب نے جب وہ پانی لیا ہاتھ میں نظر پڑی تو ہاتھ سے ایک شبی بن گئی جیسے ہی وہ شبی بنی تو وہ جو پیٹ صاحب کی جو رہانیت تھی وہ ایک دم سے وہ ختم ہو وہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ نا ایک کیفیت ہوتی ہے یوں سمنلو ایک کبوتر بیٹھا ہوتا ہے تمہارے کندے کی اوپر تو وہ ایک دم سے وہ کبوتر اڑ جاتا ہے اور انسان بیٹ کو خالی سا ہو جاتا ہے جیسے لوہے کا لوہا ہو گیا اور اس کے اندر سے وہ حدت نکل گئی تو کہتے ہیں وہ جب پیٹ صاحب کے ساتھ یہ واقع ہوئے پیٹ صاحب تو بہت سخت پرشان ہوئے بڑا روئی یہ کیا ہو گیا میں ساتھ اور انہوں نے پوچھنا بھی شروع کر دیا کی اس کیا حل کیا جائے کیسے کیا جائے تو کس نے کہا کہ ایک بابا جی ہیں دریا کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے پاس جائیں شاید آپ کا کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں اچھے نیک پیٹ صاحب ہے تو یہ بزرگ جب بزرگ گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے میں ہے اور ان کی گود میں ایک لڑکا بیٹھا ہوئے اور بابا جی نے ہاتھ میں شراب پکڑی ہوئے اور وہ خود بھی پی رہے ہیں اور وہ لڑکے کو بھی پلا رہے ہیں انہوں نے یہ جب مرزد دیکھا تو ان کو پسند لیا ہے تو یہ پیٹ صاحب وہیں سے واپس ملنے لگے تو ان بزرگوں نے آواز دی کہ اوہ صوفی صاحب رکھ جائیں بات تو سن کے جائیں ہماری تو یہ تھوڑے سے ہلے کی گئے مجھے جانتے ہیں صوفی صاحب کر کے انہوں نے مجھے مخاطب کیا تو یہ چل پیڑے ان کی طرف جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور بابا جی نے کہا بیٹھو چوسی یہاں پہ ہمارے پاس تو وہ تھوڑے زیر بابا جی کے پاس بیٹھے تو وہ جو ان کی کیفیت وہ جو گھم ہوئی بھی تھی وہ واپس آگئی وہ بقول سرکار کے کہ وہ کبوتر واپس آکے بیٹھ گیا کندے کی اوپر بڑے نحال ہوئے اور بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑی بابا جی کے بڑا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا جی آپ واقعی بڑے کامیت پیر صاحب ہیں اور بڑے آپ میں بالکل شکریہ نہیں دا کر سکتا تو انہوں نے کہا جی ایک بات بتائیں کہ یہ آپ نے ایسا کیوں ماحول رکھا ہوئے تو وہ بابا جی نے کہا کیا ماحول رکھا ہوئے یہ پیو شربت ہے یہ شربت میں بھی پیتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے اس کو بھی پلاتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے تو پیر صاحب نے کہا کہ برائی اس میں تو کوئی نہیں لیکن دیکھنے والے کو جو ہے نا وہ ایک غلط انداز اور غلط نظریہ نظر آتا ہے تو وہ بابا جی نے بولے یہ میں نے اس لیے رکھا ہوئے کہ کوئی اپنی بیوی میرے پاس نہ چھوڑ جائے تو یہ اس لیے ہم نے کر کے رکھا ہوتا ہے تو یہ بڑے جو لوگ ہیں جو ملامت والے لوگ ہیں یہ اصل میں بڑے طاقتور لوگ ہیں ان کے بارے میں کئی لوگ بہت عجیب طرح کا نظریہ رکھتے ہیں لیکن یہ اپنے اندر ایک بڑی خاص طاقت لیے ہوئے ہوتے ہیں یہ سسٹم سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کے پاس بھی بڑی خاص بات ہوتی ہے تو اب سرکار جیسے فرماتے تھے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے اللہ جانے کہ اس انسان کے پاس کیا بات ہے کیا راز ہے تو اللہ ہمیں ان رازوں سے عاشقار کرے اور یہ ہے ہماری نظریں کھولے تو انشاءاللہ پھر کسی اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ آپ سب کو سلامتا رکھیں میں نارائے مستانا میں شوق یہ رندہ موسیقی